بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت ہی زبرتصی ریسپی لے کر آئے ہیں جو موسم چیز آپ سے ہے یخنی پلاو بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کماتر کی چٹنی جو کہ اس کو بہت کمپلیمنٹ کرتی ہے وہ بھی تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مٹن لے لیا ہے ایک کلو یہ ابھی تھوڑا سا فریزد ہے اس کے اندر میں نے تقریباً دھائی گلاس پانی شامل کر دیا ہے آگ ہماری فول تیز ہیں ابھی ایک تیز پتہ ایک بڑی دارچینی دو چھوٹی چھوٹی لچی آٹھ دس ہیں بڑی دو ہیں بادیان کے پھول دو ہیں ہری لچیں تقریباً آٹھ دس ہیں لونگ اور کالی مکچے بھی آٹھ دس ہیں سوکھا دھنیا جائے گا ون ٹیبل سپون زیرا جائے گا ون ٹیبل سپون ایک بڑا ٹماٹر ایک لسن کا بلب اور ایک پیاس اور ایک ٹکڑا ادھ رکھا یہ بھی شامل کر دیجئے اور اس کو اپنے جب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھا سا گل جائے یہ دیکھیں یہ گل کیا ہے میں نے چھننے میں سے اس میں تمام چیزیں نکال لی ہیں اور خالی یخنی کو ریمیننگ رہنے دیا ہے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو میں اس میں سے گرم مسالے میں سے بوٹیوں کو بھی چون لوں گی اب سیکنڈ سٹیپ اس کے چاول کی تیاری چاول کی تیاری کے لیے ایک پوٹ میں میں نے ہاف کپ اوئل ڈالا ہے اور ایک بڑا پیاز اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے جیسے یہ گولڈن براؤن ہوگا میں نے اس کے اندر دوبارہ سے شامل کیا ایک تیز پتہ دو بادیاں کے پھول اور ایک دارچینی کا ٹکڑا دوبارہ اس لیے ڈال رہا ہے کچاولوں میں بھی خوشپو آئے لیسن ادھ رکھا پیس ون ٹی سپون بھنائی ساسط کرتے رہیے اب میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹماتر ایک ادر ٹماتر جائے گا آٹھ سے نو میں نے گرین چلیز لے کے ان کو کرش کر لیا ہے جو بوائل ہمارے پاس گوشت پڑا ہے ہم نے وہ بھی شامل کر دینا ہے نمک جائے گا تقریباً دھائی ٹیبل سپون کیونکہ دھائی گلاسی چاول ہے سوکھا دنیا جائے گا وان ٹیبل سپون زیرا جائے گا وان ٹی سپون اب اس کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ ٹماتر اپنا پانی بلکل چھوڑ دے یہ میرے پاس دو گلاس جخنی بچی تھی اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈالا یہ شامل کر دیں گے کیونکہ پانچ گلاس شاول ہوں تو ایک گلاس کم رکھ کے ہم لوگ پانی ایڈ کرتے ہیں چار ہری مرچے ڈال کے میں نے دھائی گلاس شاول جو پہلے کے بھی گوئے ہوئے تھے وہ شامل کر دیئے دھائی گلاس شاول کے حساب سے میں نے چار گلاس پانی ڈالا ہے دس منٹ کا دم دیا ہے شاول ہمارے مزیدار سے تیار ہے ساتھ اب ہم ٹومیٹو کی چٹنی بنا لیتے ہیں تماتر لیے میں نے چار ادد بڑے والے آدھا پیالی پودینہ آدھا پیالی دھنیا یعنی کچھ تہنیا پر دھنیا کی لے لیے ہری مرچے جائیں گی ساتھ سے دو جوے ہم نے لسن کے شامل کر دی ہیں نمک جائے گا ون ٹی سپون اور لیمن کا جوس میں پانچ سے چھے عدد لیمون لے اس کو نکال لیجئے اب اس کو اپنے فائن پیسٹ بنا لینا ہے بلینڈ کر کے بہت ہی یمی بہت ایزی سی چٹنی ہے پلاو کا مزا دوبارہ کر دے گی یہ ضرور بنائیے بہت ایزی ریسیپی ہے اور موسم کے حساب سے ہے کھائیے بنائیے اور